ہمارے نویت صاحب نے اس پہ بہت خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا اور بہت ناراض ہوئے چراخ پاہ و دلبرداشتہ ہوئے انہوں نے بھری محفل میں یہ کہہ دیا کہ اگر اس طرح سے مشاورت چلے گی تو میں مشاورت کے بلڈنگ میں آگ لگا دوں گا آپ دیکھ رہے ہیں وطن سمچار میں ہوں محمد احمد آج ہم بات کریں گے سید تحسین صاحب سے جو آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے سیکریٹری جنرل کے عہدے پر تھے ابھی انہوں نے استیفہ دے دیا ہے کافی ویواد ہو رہا ہے تحسین صاحب ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر جانے مانے اور پہچانے جاتے ہیں سوشلسٹ پارٹی سے بھی آپ کا رابطہ ہے آپ نے اس کے نیشنل وائس پریسیڈنٹ ہیں ان سب پہ ہم ان سے چرچہ کریں گے لیکن ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے آخر ایسا کیا ہوا آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی اس میٹنگ میں جس میں دیش کے دگج لائر سلمان خرشید سے لے کر میم افضل پروفیسر اختر الوا سے مولانا سیدرشد مندی جو کبھی نہیں مشاورت کی میٹنگ میں آتے تھے جب ان لوگوں نے ٹینئور سبھالا دھیرے دھیرے ان سب کا رابطہ ہوا آنا جانا شروع ہوا ان لوگوں نے قسمیں کھائیں رسمیں نبھانے کی کوشش کی کہ مشاورت کو ایک ایسے ڈھرے پر لے جانے کی کوشش کریں گے جہاں پر کسی کا کوئی ویواد نہ ہو کسی کی کوئی جھڑپ نہ ہو کسی ریفرینڈم کا کوئی ذکر نہ ہو نہ وہاں پر ظفر الاسلام کا ذکر ہو نہ کسی اور کا بلکہ مشاورت ایک اس راستے پر چلے گی جو اس کے پوروجہوں کا ڈاٹر فریدی سے لے کر محمود صاحب سے لے کر مسلم صاحب سے لے کر ان تمام لوگوں کا جو سپ ایک چر اس کا ہوگا ایک ڈھانچہ ہوگا اور وہ اپنے منشور پر کام کرے گی سیدھے تحسین صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں تحسین صاحب کیا وجہ رہی کی مشاورت کی میٹنگ میں اتنا ہنگامہ ہوا اور آپ جیسا شانت آدمی بھی اشانت نظر آنے لگا بہت بہت شکریہ احمد احمد صاحب دیکھیں مشاورت میں جو ہم لوگوں کی شمولیت ہوئی تھی وہ کسی عہدے یا منصب کے لیے نہیں ہوئی تھی یا کوئی سیاست کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا نوید حمد صاحب کے وقت بھی اور زفر الاسلام خان صاحب کے وقت بھی ہم لوگ ان کے کی پشت پناہی کر رہے تھے اور ان کی مدد کر رہے تھے چاہے جیسے بھی ہو چاہے وہ آپ کانفرنس وہاں ہوئی تھی جو پچاس سالہ جشن منایا گیا تھا زفر الاسلام خان صاحب نے اسلامی سینٹر میں تو اس وقت بھی ہم سے جو بند پڑا ہم نے اس کی مدد کی مشاورت کی اور اس کے بعد جب ہمارے یہ نوید صاحب صدر بنے تو ان کو بھی ہر جبکہ نوید صاحب سے میرے زیادہ تعلقات نہیں تھے تو ہم نے ان کو اپنا دست تعاون بڑھایا اور بہت اچھے رشتے رہے ہیں اس وقت میں کوئی غیر متنازع باتیں نہیں کروں گا اور نہ کسی شخصی بنیاد پہ کوئی ہم اپنا کوئی بیان دوں گا میرا کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی اختلاف ذاتی طور پہ نہیں ہے تو جب نوید صاحب جب صدر بنے تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کے ٹیم کا حصہ بنوں انہوں نے سیکریٹری جنرلشپ کے لیے مجھے بار بار کہا لیکن میں نے قبول نہیں کیا اس لیے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ نوید صاحب کے کام کرنے کا انداز دوسرا ہے سوچ ان کی الگ ہے اور ہماری سوچ بالکل مختلف ہے تو جس حد تک ہمارے اور سوچ میں ان کی مماثلت ہے اس حد تک تو ہم رہیں گے ساتھ میں اور جہاں ہمارا ان کا ذہنی ہمانگی نہیں ہوگی وہاں ہم الگ رہیں گے اور جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ ان کی ذمہ داری ہوگی بہرکیف نئی قیادت جب آتی ہے فیروز صاحب کی فیروز صاحب کو بنانے میں اور ان کو صدر کا کینڈیڈ بنانے میں میرا بھی کردار رہا ہے میں نے بھی ان کو تیار کیا ہے لیکن نوید صاحب کا بہت بڑا کردار رہا ہے انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کیا ان کے لئے محنتیں کی یہ اس کا اعتراف کرنا چاہیے یہ بات صحیح ہے اور اس کا احسان بھی وہ مانتے ہیں اور اچھی بات ہے یہ کہ جو کوئی کسی کے لئے مدد کرے تو اس کا احسان بھی ماننا چاہیے لیکن احسان ماننے میں اس بات کا ہمیشہ خیال رہنا چاہیے کہ کوئی غیر اصولی بات ہو یا کوئی غلط بات ہو تو اس میں کبھی کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے لیکن افسوس کی بات یہ رہی کہ فیروز صاحب جب تشریف لائے اور جتنے امنگ اور حوصلے کے ساتھ ہم لوگوں نے ان سے امیدیں ظاہر کی تھی توقع ظاہر کی تھی اس میں تھوڑی مایوسی ہوئی مایوسی یہ ہوئی کہ ہم ہمارے درمیان میں فیروز صاحب سے یہی بات ہمیشہ ہوتی رہی ہے کہ ہم لوگ کام کریں گے اور کام کی بنیاد پر اپنی پہچان بنائیں گے اختلافات سے دور رہیں گے کنفرنٹیشن سے دور رہیں گے کسی کنفرنٹیشن کو ہم لوگ جگہ نہیں دیں گے جتنی چیزیں پچھلی ہوئی ہیں اس کو ہم اس پر اس کو مٹی ڈال دیں گے لیکن ابھی جو یہ مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی یہ انتیس سپٹمبر کو تو اس میں ایک ریپورٹ کارڈ شپنی تھی ایک مجلے کی شکل میں تو جناب محترم نوے دھامیس صاحب نے کہا کہ میں اس کو کمپائل کرتا ہوں ہم لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے تو انہوں نے کرنا شروع کیا اس میں ہم لوگوں نے ان سے یہ گزارش کی کہ دیکھیں اس میں کوئی بھی اختلافی یا کوئی کنفرنٹیشن والی بات کہیں کچھ نہیں آئے ہاں ہاں تاکہ پھر وہ دوبارہ کوئی پھر وہ باب نہ کھلے چونکہ سب لوگ جتنے لوگ تھے ان کے اندر ہم ان کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ ہم اب اختلافی باتیں نہ کر کے مصبت بنیاد پر مشاورت کو آگے لے جا رہے ہیں ہاں چلا رہے ہیں تو ہوا یہ کہ اس کے باوجود انہوں نے اس میں یہ کہہ کر کے ڈال دیا کہ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو آنا چاہیے ہم لوگوں نے کہا کہ تاریخ کا حصہ ہے وہ فائل میں لگی ہوئی ہے کوئی ریسرچ کرے گا تو چیزیں مل جائیں گے ان کو وہ لیکن یہ تو چار مہینے کا ریپورٹ کارڈ ہے یہ ایک سال پنانی چیز اس میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو ڈال دیا تو چھپنے کے بعد سے ہم لوگوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو ریلیس کریں لیکن ہمارے نویت صاحب نے اس پہ بہت خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا اور بہت ناراض ہوئے چراخ پاہ دلبرداشتہ ہوئے انہوں نے بھری محفل میں یہ کہہ دیا کہ اگر اس طرح سے مشاورت چلے گی تو میں مشاورت کے بلڈنگ میں آگ لگا دوں گا اور یہ بہت افسوسناک اور بہت ہی مایوسکن بات سننے کو ملا ایک سابق صدر مشاورت سے تو لڑائی جھگڑے تو ان کے دور میں ہوتے رہے ہیں ویسے بھی بہت ہی اختلافات بڑے گروپ بندی ہوتی رہی ہے تو اسی یعنی پورے مشاورت کو دو حصوں میں بانٹ کے رکھا گیا ہے ایک ووٹرز اور ایک ہمارے انٹی ووٹرز تو یہ تو سلسلہ رہا ہے اس کو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ بہت ہی پوزیٹیولی اس کو ختم کریں کیونکہ نیگیٹیو چیزوں کے لیے پھر کوئی نیگیٹیو راستہ اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو ہم لوگ آہستہ آہستہ چاہ رہے تھے کہ اس ماحول کو ختم کریں لیکن پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی کہ یہ نہیں ہو سکا اور پھر ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں تمام جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ لوگ آتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو دہلی میں جو ممبرز مشاورت کے موجود ہیں وہ شامل ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے میٹنگ میں بہت اچھی تعداد میں لوگ آن بورڈ ہوئے اس میں میم افضل صاحب بھی آئے اس میں آپ کے اختلواسے صاحب بھی آئے سلمان خشید تو ان کا میسج آیا لیکن وہ نہیں آسکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری اہم شخصیات آئیں ہمارے ذکر الرحمان صاحب ایک ایمبیسٹر آئے اور سپریم کورٹ کے سینئر لائر یہ آپ کے اجاز مقول صاحب تھے اسی طرح سے ابرار صاحب جو آئی آر ایس ہیں جو اسلامی سینٹر کے سیکر سیکریٹری رہے ہیں وہ بھی تشریف لائے اور اس طرح کی بہت ہی کئی اہم شخصیات تھی تو جب میں نے فیروز صاحب سے کہا کہ یہ بڑا کامیاب رہا اور واقعی کامیاب رہا تو اس پہ فیروز صاحب نے یہ کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لوگ آئے لیکن یہ سب میرے اس میں زیادہ تر لوگ میرے ووٹر نہیں تھے اور مخالف لوگ تھے تو مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی ہے سن کر کے ان سے جملہ ان کے شائع نشان یہ بات نہیں ہے کیونکہ فیروز صاحب کی قدر میرے دل میں بہت زیادہ ہے وہ ایک بہت سلجے ہوئے انسان ہے کس طرح سے ان کی زبان سے یہ بات نکلی مجھے ابھی تک یہ سوچ کے افسوس ہوتا ہے ورنہ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہم لوگ حالات کو بدلیں گے تمام جو پرانے لوگ ہیں جو نکالے گئے ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے ان کو بھی لانے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کر کے آئیں گے لیکن یہ جملہ لگتا ہے کہ کسی اور دباؤ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ اس طرح کی بات انہوں نے کر دی اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے اچانک نویت صاحب جو چلے گئے تھے یہاں سے ان کو وائس پریسیڈنٹ بنا کر کے لا کر کے یہاں پہ مشاورت میں آن بورڈ کیا تو مجھے ان کے آن بورڈ کرنے سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ وائس پریسیڈنٹ کے لیے چار وائس پریسیڈنٹ کو صدر مشارت نومنیٹ کر سکتا ہے اور چار ریجن سے نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ تو نورت سے ہمارے اسور امام سلفی مہدی صاحب وائس پریسیڈنٹ ہیں تو وہاں پہ پھر ایک ہی ریجن سے دو آدمی کیسے ہو سکتے ہیں پھر نویت صاحب کو بھی انہوں نے وائس پریسیڈنٹ نومنیٹ کر دیا اب اس ریجن سے یہ ایک غیر دستوری دو طور پہ دو وائس پریسیڈنٹ ہو گئے تو میری درخواست ہے یہ فیروز صاحب سے جو صدر مشاورت ہیں کہ اس میں سے ایک کو وہ مطلب ویڈراؤ کریں اور ایک وائس پریسیڈنٹ کو رکھیں اگر وہ نویت صاحب کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اصغر امام سلفی صاحب کو ویڈراؤ کریں اور اصغر امام سلفی صاحب کو رکھنا چاہتے ہیں مولانا کو تو پھر نویت حامل صاحب کو ویڈراؤ کریں یہ میں ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ نکالے گئے ہیں ہمارے مشاورت سے اس میں جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں اور مشاورت کے اندر ان کو دوبارہ بحال کرنے کا راستہ نکالیں اس لئے کہ وہ کوئی ایمان اور عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ دوبارہ لے لیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا ہم جہنمی ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس سے مشاورت کے اندر ایک اعتماد بحال ہوگا اور مشاورت کے لئے بہت ہی یہ چیزیں فائدہ مند ہوں گے تیسری بات یہ ہے کہ مشاورت میں تمام میمبرز کو ایک نظر سے دیکھیں ایک ہی نظریہ سے دیکھیں ووٹرز میں بانٹ کر کے نہ دیکھیں کہ یہ میرا ووٹرز ہے یہ میرا انٹی ووٹرز ہے اور سبوں کو ساتھ لے کر کے چلیں ان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی سوتیلہ پن کا رویہ برطا ہو رہا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ مشاورت کا جو دستور پاس ہوا ہے اس میں ایک بڑی مسٹیک ہوئی ہے کیونکہ مشاورت کا جو یہ دستور کا جو ریفرینڈم ہوا تھا اس کے لیے ضروری ہے کہ مجلس عاملہ کی ایک فیزیکل میٹنگ بلا کر کے وہاں یہ پاس کرائے جائے کہ اپروف کرائے جائے کہ یہ ریفرینڈم کے ذریعے سے یہ دستور پاس کرائے جائے گا یا فیزیکل میٹنگ کے ذریعے سے پاس کرائے جائے گا مجلس عام کی یعنی جنرل باڈی کی میٹنگ میں یہ پاس کرائے جائے گا یا ریفرینڈم کے ذریعے سے پاس کرائے جائے گا یہ مجلس عاملہ تیئے کرتی ہے فیزیکل میٹنگ میں وہ لکھا ہوا ہے دستور کے اندر وہ اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا گیا اور پاس کرائے گیا لوگوں کو اس کا بڑا اعتراض ہے کہ اس میں وہ میٹنگ نہیں ہوئی تو اس کو ایک بار میٹنگ کر کے دوبارہ اس پہ اس کو پاس کرائے جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مشاورت کے اندر ایک اعتماد بحال ہوگا اور ان کی صدارت کا ایک فیروز صاحب کا کہ صدارت پہ لوگوں کا اور زیادہ اعتماد بحال ہوگا تو بس میری یہی بزارش ہے ایک سوال یہ ہے خاص طور سے مسلم سنگٹنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ڈکٹرشپ یا تانا شاہی ارمی چلتی ہے لیکن مشاورت کے بارے میں کم سے کم یہ تھا کہ ایک فلیکسبل ارمیدیشن ہے اس میں سبھی سمودہ ہے سبھی اوزاتی کے لوگ ہیں اور کاشٹ کا بھی خیال ہے پہلی بار رو بسی ادھش بھی آیا اس کا بھی بڑا چرچہ ہوا بڑا شورا ہوا لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ جو اوٹرس نہیں ہیں کئی لوگ کھڑے ہوں گے کوئی کسی کو اوٹ دے گا کوئی کسی کو اوٹ دے گا لیکن اوٹ جب ادھیک چون جاتا ہے تو وہ تو ادھیک سب کا ہوتا ہے تو ایسی کیا وجہ تھی کہ صدر مشاورت کو اوٹر اور رینٹی اوٹر یا ڈی اوٹر کہنا پڑا دیکھیں ہمارے صدر مشاورت کے اندر کوئی کاسٹ کی بنیاد پر کوئی فیلنگ نہیں ہے میں جانتا ہوں فیروز صاحب فیروز صاحب بہت اس معاملے میں اونچے خیال کے آدمی ہیں وہ تفریق کرنے والے آدمی نہیں ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں اچھے بیک گراؤنڈ کے آدمی ہیں ان کے گھر کے سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں میرے خیال میں اتنی نیچی سوچ ان کی کبھی نہیں ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے مسلم سماج کے اندر جو پسماندہ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ جو ان کو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں مل پاتا ہے اس پہ سوچنا چاہیے میں خود ایک یہ سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے اس کا زیادہ اندازہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو یعنی بعض فیملی کے اندر جو وہ جو جس جو احترام اور جو عزت دینی چاہیے وہ ایسی نہیں دے پاتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں نہیں دے پاتے ہیں تو یہ اگر وہ مشاورت نے اگر ان کو پسماندہ کو اگر سیڑ دیا ہے تو کوئی غلط نہیں دیا ہے بلکل صحیح دیا ہے میں اس کو غلط نہیں سمجھتا ہوں لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ ان کو دستوری طور پہ اس کو پاس کرا کر کے ساری چیزوں کو یہ کرنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ واحد ایک مشاورت ہے تنظیم جس جو پسماندہ اور اشراف کے تمیز کو ختم کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن تحسیل صاحب ایک میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر جیسا کہ امیس صدر مشاورت کا میڈیا کے حوالے سے جو بیان آیا ہے کہ آپ کا استیفہ نامہ ان کو نہیں پہنچا ہے جبکہ آپ نے جو ان کو خط لکھا اس میں یہ لصاف لکھ دیا ہے کہ دیجٹلی میں نے آپ کو بھیج دیا ہے اور اب آپ نے تحریری طور پر بھی ان کو بھیج دیا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ ڈیمانڈ نہیں مانگی جاتی ہے تو آگے آپ کیا کریں گے دیکھیں اگر یہ مطالبہ اگر وہ نہیں پورا کرتے ہیں تو ہم دستور کی روشنی میں رہ کر کے جو کچھ بھی ہمارے اختیارات ہیں اس کو ہم روبہ عمل لائیں گے اور پوری کوشش کریں گے میرا مقصد نئے صدر کو ڈیفیم کرنا نہیں ہے ان سے ہمارے ذاتی تعلقات ہیں اور رہیں گے لیکن ہم پوری قوت سے اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان سارے مطالبات کو منوائیں جائیں اور دستور کی روشنی میں رہ کر کے اس کام کو کیا جائیں لیکن سوال یہی ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے اور آپ کا استعفہ سوئی کار کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس پھر کیا راہیں بچیں گے دیکھیں میرے پاس تو راہیں یہی ہیں کہ ہم تمام ممبرز کو کے اندر راہ آمہ ہموار کریں گے پورے ہندوستان کا دورہ کریں گے پہلے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں ہم نے چار پانچ اسٹریٹ میں کیا ہے اس میں فیروز صاحب کا بھی تعاون رہا ہے اور نوید صاحب کا بھی تعاون رہا ہے اس سے انکار نہیں ہے جو سچائی ہے جو حقیقت ہے اس کو اطراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم لوگوں نے سفر کیا ہے تو بعض جگہ نوید صاحب بھی ساتھ رہے بعض جگہ ہمارے فیروز صاحب بھی ساتھ رہے لیکن بنیادی طور پہ ہم اور اور یہ شمسو زوا صاحب کے انیشیٹیو سے اور محنت سے یہ کام انجام پایا جس کی وجہ سے ابھی جو کانفرنس کا اعلان کیا گیا نو تاریخ کو راجنر بھومن میں مشاورت کا تو اتنا اتصا ہوا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مشاورت کے میں ڈیلیگیشن فی ایک ہزار روپیہ لوگ دے کر کے آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور ہر اسٹیٹ سے پچاس پچاس لوگوں کو لوگوں کو ٹارگٹ دیا گیا تھا اور اس پہ لوگ محنت کر رہے تھے لیکن اس واقعے سے لوگ بہت مایوس ہوئے ہیں جو افسوسناک بات ہے اس سے مشاورت کا نقصان ہوگا تو اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ پورے ہندوستان کا سفر کریں گے لوگوں سے ملاقات کریں گے اور لوگوں کو حقیقت حال سے واقف کرائیں گے اور مشاورت کو صحیح ڈگر پلائیں گے جب ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سفر کر سکتے ہیں مشاورت کو مضبوط کرنے کے لیے تو مشاورت کے اندر اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور بھی ہم محنت کریں گے اور جائیں گے باز نہیں آئیں گے گھر بیٹھ نہیں جائیں گے ایک آخری چیز اور ہے کہ کئی بار میڈیا میں خبریں بھی آئیں کہ نوید حامیس صاحب نے بیکڈوڑ سے انساری صاحب کو بٹھایا ہے جو موجودات دھیکچیں اور خود نہ کر کے جو کہ وہ لڑ نہیں سکتے تھے ان کا ٹینئور ختم ہو گیا تھا ہاں دیکھیں یہ بات تو ہے کہ ان کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا نوید صاحب کے پاس نوید صاحب نے اپنے اتنے مخالف بنا لیے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی بھی نہیں تھا جو صدارت کے لیے جس کو وہ کہہ سکیں جو ان کے اعتماد میں ہو اور جو لوگ بن سکتے تھے وہ ان کے اعتماد کے آدمی نہیں تھے تو وہ اس درمیان میں بہت پریشان تھے کہ کس کو بنایا جائے اور حقیقت یہ ہے کہ فیروز صاحب بلکل نہیں چاہتے تھے بننا وہ تو میں اس کا چشمدید گواں ہوں میں ان کے ساتھ رہا ہوں وہ بہت مشکل سے ان کو تیار کیا گیا کہ آپ صدر بنیں اور صدر بننے کے لیے جب تیار ہو گئے تو اس کے بعد فوراں اصغر امام صلفی صاحب نے مولانا اصغر امام صلفی صاحب نے مجھے فون کیا کہ تحسین صاحب آپ صدر کے کینڈیڈ بنیے اور مجھے آدھے گھنٹے تک مجھے انہوں نے کوشش کی سمجھانے کی لیکن ہم نے ان سے یہ کہا کہ آلڈی ہم نے اپنا کینڈیڈیڈ فیروز صاحب کو بنا لیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہ غیر اخلاقی مجھے لگتا ہے کہ میں کینڈیڈیڈ بنوں تو اس پہ ہمارے مولانا اصغر امام صلفی صاحب نے بڑے ناراضگی اور خفقی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ میں مشاورت کے سے الگ ہو جاؤں گا اگر آپ نہیں تیار ہوں گے تو میں نے ان سے کہا کہ تو میں بھی الگ ہو جاتا ہوں تو اس پہ پھر وہ تھوڑا سا نرم پڑے اور مان گئے تو یہ تھا کہ نویت صاحب نے ان کو مجبوری میں بنایا ہے ان سے کوئی ان کی ہمدردی ایسی کچھ نہیں تھی ان کے پاس کوئی دوسرا کینڈیڈیڈیڈی نہیں تھا یا تو میں بنتا میں ان کے اعتماد میں تھا تو میں نہیں بنا اور یہ فیروز صاحب جو ہیں وہ ایک بہت مشکل سے تیار ہوئے تھے تو بنائے گئے تو یہ ایک مسئلہ تھا وہ بیک ورڈ اور فار ورڈ کا کوئی کارڈ کھیلنے کے لیے ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت اس طرح کی کوئی چیز تھی دونوں کنڈیڈیڈیڈی بیک ورڈ تھے ایدریسی صاحب بھی تھے اور یہ بھی تھے ہاں تو یہ تفاقیہ ہے کہ ایدریسی صاحب تھے ایدریسی صاحب نے بھی دیکھا کہ اچھا موقع ہے اس وقت ان کے پاس کوئی مضبوط کنڈیڈیڈ نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ فیروز صاحب بہت کم مشاورت میں تو بہت پرانے ممبر رہے ہیں اور ما شاء اللہ وہ ایک مومن کانفرنس کے صدر بھی رہے ہیں اب بہت مصروف آدمی ہیں سپریم کورٹ کے لائر ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ وقت دے سکے اور نہ دے پاتے ہیں تو یہ ایدریسی صاحب نے یہ سوچا کہ ہم بھی ایک کانڈیڈ بن جاتے ہیں حالانکہ میں نے ایدریسی صاحب کو سمجھایا کہ آپ بہت آخر وقت میں آئے ہیں اور خامخواہ کوشش کر رہے ہیں آپ ویڈرو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس وقت میں اوبزرور تھا بن گیا تھا تو میں کھل کر کے تو کوئی بات نہیں کر سکتا جب بنا دیا گیا تو پھر میں نے اپنا زمداری نبانے لگے کہ بھائی اب ہم اس میں نیوٹرل رول کلے دن جب تک کہ ہم اوبزرور نہیں بنیتے لیکن تحزین صاحب ان ساری باتوں کے بعد آپ تو بہت ہی شانت رہے صحبہ کے آدمی ہیں کئی آپ کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا گیا لیکن جب آپ کے سامنے یہ سب ہوا مشاورت کی بلڈنگ میں آگ لگانے کی بھی بات آئی یہ بھی کہا گیا کہ صاحب ایسا نہیں وہ ایسا نہیں یہ تو صاحب ہے ہمارے انٹی ووٹرز ہیں آپ یہ ان کو بورٹ کر لیں گے تو آپ کی نیت پہ جبکہ آپ بار بار اخلاقیات کی دہائی دے رہے ہیں اور آپ کی نیت پہ حملے ہو رہے ہیں دیکھئے وہ تو حملہ تو ہو رہا ہے اور آہ احمد رشید شروانی صاحب جو ہمارے سپریم گائیڈنس کانسل کے چیرمین ہیں کل ان کا میرے پاس فون آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشاورت کے جتنے فلیٹس ہیں اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دیا ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھئے آپ آہ اس میں آہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ تحقیق کر لیجئے کہ کون اس میں میرے رشتہ دار ہیں اور اگر وہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ مجھے جو سزا دینا چاہے دیں اور جن لوگوں نے یہ افواپ حیلانے کی یا گمراکن آہ خبر آپ کو دے رہے ہیں بتا رہے ہیں تو ان کو بھی آہ یہ لائیے سامنے تو وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا نہیں ہوگا آپ نے کہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا میں نے کہا کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں آپ تحقیق کر لیجئے اس کی میں نے تو جن لوگوں کو دیا ہے وہ مشاورت کو اس سے پچاس ہزار روپیہ کے قریب آہ آہ آمد نہیں ہو رہی ہے تو اس سے مشاورت کا خرچ چلتا ہے تو اس لیے دیا گیا ہے اس میں کوئی اور دوسرا کوئی انٹینشن تو ہے نہیں لیکن اس طرح کی انظامات لگایا جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی بہت نہ ہم پہ کوئی فرق پڑے گا کیونکہ مجھے لوگ جانتے ہیں نوید صاحب خود جانتے ہیں مجھے بہت اچھے طریقے سے میرے سامنے بیٹھ کر کہ وہ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ اخلاقی بنیاد پہ تو یہ مجھے اس کی زیادہ پریشانی نہیں ہے جو لوگ بھی جانتے ہیں مجھے مجھے اپنی شخصیت کی وجہ سے جانتے ہیں میرے اخلاق کی وجہ سے جانتے ہیں اور میرا یہ بار بار میرا یہی اسٹرینڈ ہے کہ کسی بھی تنظیم کی بنیاد پہ یا کسی بھی نظریاتی اور فکری بنیاد پہ ہم کسی سے دشمنی نہیں کریں گے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دشمنی نہیں کریں گے ہمارے ذاتی تعلق سب سے بہتر رہیں گے تو یہ تھے تحسین صاحب جنہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ اخلاقی بنیادوں پر اختلاف اور اتحاد کی گنجائش ہونی چاہیے مت بھید ہونا چاہیے من بھید نہیں ہونا چاہیے اور یہ لگتار پورے انٹرویو میں اخلاقیات کی دہائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اخلاقیات کا حوالہ دے رہے ہیں مورل ویلوز کی بات کر رہے ہیں لیکن مشاورت کے جو صدر ہیں یا جن کو وائس پریسیڈنٹ انہوں نے نومینیٹ کیا ہے اپائنڈ کیا ہے کیا وہ اس تین چیزوں کو کس بنیاد پر لیں گے یہ آنے والا سمیں بتائے گا لیکن بات بلکل برحق ہے کہ الزام تو آیا بجلی پر اور آگ لگائی لوگوں نے چھلکی تھی اولابی میرے لیے اور پیاس بجھائی لوگوں نے میرے ہی بدولت بدمسجی مجھ کو ہی وہاں ساگر نہ ملا تو جس آدمی نے قربانیاں دی تھی آج اسی آدمی کی نیت پر شباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں الزام انہی پر آیا ہے لیکن سرخروبی آخر میں وہی ہوئے ہیں آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار